بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا اللہ رحمت للعالمین صدق اللہ نظیم وبلانا على رسول کریم زیدت القرآن فخر القرآن نجم القرآن حافظ القاری حافظ صفی اللہ صاحب سے ملتویز ہوکے آپ نے شیف لائیں اور اللہ رب العزت کی خوبصورت کلام میں پاک سے ہمارے قلوب و دہان کم نبر فرمانے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الانسان ماغرک بربک الكریم امیم الذي خلقك فسوات فعدلك فيه امیم 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 کل لا بلتو کذبون بالدین وین علیکم لحافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَا يَوْمَتِينَ وَمَا عَنْهَا بِقَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ صُمَّمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ الْشَيْرِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ الْشَيْرِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْ وَرَيْدَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَبْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَوْفِلْهُ إِنَّهِ كَانَ تَوْوَابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَوْفِلْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْوَابًا مِّ cũng بِحَمْدِ رَبَّى سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بسم الله الرحيم كلام الرحيم بارک اللہ عنہ بارک اللہ اذا سجا وودعت ربك وما قلا وللآقرت قیر ملك من الأولى ولسوف يحطيك ربك فترمه بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ من listening وقا بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک nou وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِكَ فَحَدِّثِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُ النَّبِجُّ الْكَرِيمِ فی صاحب نے بڑے خوبصر تنداز بھی اللہ رب العزت اقلام پاک سے ہمارے قلب و دعان کو منور کرنے کی ساتھ اتاصل کی ہے اللہ پاک کے علم میں عمر میں برکت اتا فرمائے نعرہ تقبیر نعرہ نسانت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آپ تھوڑی سی کر توجہ فرمائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور یقینات پڑھنے والے کو بھی ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکار پر درود پڑھتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے اے امان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو اپنے نبی پر درود پڑھو حافظ عبداللہ صاحب نے تلاوت اقلام پاک پیش کی میرے بھائی سمی اللہ صاحب نے تلاوت اقلام پاک پیش کی ساری زندگی کی ریاضت کا لہو بہ جاتا ہے ساری زندگی کی ریاضت کا لہو بہ جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کاری قرآن پا حضرات قرآن اور صاحب قرآن ان کی تاریخ ایک ہے قرآن کب سے ہے قرآن کریم فرقانی حمید اس وقت سے ہے جب وقت کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا لیکن نور مصطفیٰ کا وجود قائم تھا یہ لو محفوظ تھی گویا قرآن اور صاحب قرآن ہی حاصل قائنات ہیں اور محفل میں نظرانی حجیدت پیش کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا نظرانہ ہے قرآن کریم فرقانی حمید کو مرتب کس نے کیا یہ خال کے دو عالم کا کلام ہے اور قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب ہی کا ذکر کیا ہے کہیں اپنے محبوب کے قد و قامت کا ذکر کیا ہے کہیں مکڑے و دوہا کا ذکر کیا ہے کہیں ظلف و نیل کا ذکر کیا ہے کہیں علم نشرا کے سینے کا ذکر کیا ہے کہیں مزمل کی کالی کملی کا ذکر کیا ہے کہیں حضور کے آسمانوں کے نظریں اٹھانے کا ذکر کیا ہے کہیں کریم کے گریبان میں نظریں چھکانے کا ذکر کیا ہے کہیں حضور کے شہروں کا ذکر کیا ہے اس لحاظ سے تلاوت اقلام پاک جو ہے وہ میرے ناتِ مصطفیٰ ہے جو بعض زبانِ خدا نے اور حضرات ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑا نظرانہ ہے حضرات قرآن کو پڑھنے والا کاری ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جبائی نے حضرت عمر فاروق قرآن سن کر ایمان لائے عثمانِ غنی آپ نے قرآن کو جمع کیا حضرتِ سیدنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا اور صداقت کا علمدار بنے مولاِ کائنات حضرتِ علی شیرِ خدا شہنچہ علیہ دی مامل اولیہ سواری کی ایک رکاؤں میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاؤں اس وقت تک اپنا پاؤں مبارک داخل نہیں فرماتے تھے جب تک قرآن پڑھنے ہی لیتے تھے اب ماں حسین کی اور حسن کی ان کا عالم کیا ہے اگر شہزادوں کو جھولا جھولاتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں اگر شہزادوں کو لوری دیتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں اب توجہ کا تعلیم ہو علی کے گھر کا دروازہ کھنتا ہے آسمان پر چمکتا ہے سورج بھی دیکھتا ہے چاند بھی چمکتا ہے علی کے گھر سے چاند سے مکڑے والا ننہ سے بچہ نکلتا ہے حضور کے گھر کی طرف آ جاتا ہے حضرتِ ام المومینین حضرتِ بیبی ام سلمہ کہتی ہے خوش آمدید حسن حسین خوش آمدید حسن حسین خوش آمدید آؤ حسین آتے ہیں نانا کی بارگاہ میں کریم آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارام فرما رہے ہیں حسنین کے نانا کریم ارام فرما رہے ہیں بیبی ام سلمہ فرماتی ہے حسین آؤ حسین اپنے نانا کی گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں چلیں جیسے سنیے پھر علی کے گھر سے ایک بچہ آیا آپ توجہ رکھیں مربانی علی کے گھر سے ایک بچہ آیا چھوٹی سیور مبارک ہے حضرتِ ام سلمہ فرماتی ہے آؤ حسین حسینی بندہ ہاتھ سجا کھڑا کرائے وہ ہاتھ زیارت کرائے جڑا حسین نے ناہ دے کھڑا ہو گئے صبح پہلی بہروں میں اللہ پاک جڑا تیرا حسین اللہ پیار کر گئے جدی ہاتھیں اپن یہ اگلہ کھول جانا بلا تیرہ پنجہ دے بارہ نواز سائی اے ہاتھ کسی دنیا دار دے گئے محتاج بن کے نہ اٹھے جیدو اٹھے تیرا کرم بندہ نواز سے اٹھے ہاتھ چکے بولو صبحان اللہ ام سلمہ سے عرض کرتی ہے حسین عرض کرتے ہیں بی بی نانا جی کدھر ہے بی بی فرمان دی ہے آپ کے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں حسین نانا کی طرف چلتے ہیں بی بی پکڑ کر ہاتھ پر باتی ہے حسین نانا آرام فرما رہے ہیں ہاتھ چڑواتے ہیں آپ کی آواز آقا کے لکھ خوبصور سماہ تک پہنچتی ہے آقا بیدار ہو کر پر باتے ہیں ام سلمہ سے آنے دو حسین کو آنے دو حسین کو آنے دو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں آنے دو حسین نانا کے پاس آتے ہیں فندلی پر چڑتے ہیں علم نشرا کے سینے پر بیٹھ کر قرآن سے سوال کرتے ہیں اے قرآن اللہ کی لازمہ کتاب ہے میرے نانا پر نازم ہوئی ہے میرے نانا بھی پڑتے ہیں میں نے دیکھا میرا بھائی حسن بھی پڑتا ہے میری ماں فاطمہ پڑتی ہے میری ہمشیر زینب بھی پڑتی ہے میری فارما جولا جولاتی ہے قرآن کی لوئی سناتی ہے اگر میں حسین تیرے ساتھ پیار کروں تو میرے ساتھ اتنا پیار کرے گا قرآن کہتا ہے حسین تیرے نانے بھرگا نانا کی صدہ نہیں حسین تیرے باب علی بھرگا کی صدہ باپ نہیں میرا ترنالباد آ رہی ہے بچپنچ میری تلاوت جوانیچ میری تلاوت کامسلیچ میری تلاوت امام آلی مقا بچپنچ قرآن پڑھ دے نے جوانیچ قرآن پڑھ دے نے ایک وقت آیا حسین تیرے خون کی ضرور جتوں اسلام لو پہ مکہوں سفر شروع کیتا مدینہ چھڑیا کربل دی سرزمین تیرے جتوں گئے نے جکر محرم نے حسین تلاوت کرمائی دو محرم نے تلاوت دن محرم نے تلاوت چار پنچ چھے نوہر نشک نشی کیتی تلاوت ست محرم والے دن مہرے فرادہ پانی بند کر جتا گیا حسین تلاوت فرمائی آٹھ محرم والے دن ویر عباس علمدار میں مازو قربان ہوئے حسین تلاوت نو محرم والے دن ہمشکلیونہ محمد شہزاد علی اکبر جس سینے بچ برشی لگی حسین قرآن پڑھیا دس محرم والے دن میرے در سخیر اکھبال حسین جدو نیزے دی نوک دی آئے پھر حسین نے سار دی تلاوت خود قرآن نے کی تلاوت دلیل فتح تو دیکھو دلیل فتح تو دیکھو حسین کے دشمن جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے جس وقت سرے انور نیزے دی نوک دے قرآن تلاوت ہو رہی ہے شیطان اللہ دی بار گرچز کر دے مولا سر کٹ کے نیزے دی نوک دے قرآن پھر بھی پڑھیا جا رہے ہیں شاعر آپ نے تخیل پیش کرتا ہے شیطان کہتا ہے مولا تیری سنائیوں کی غور سے دعا جا ہے کیا خبر جو نورِ اللہ میں ایسے ہوتے ہیں میرے مولا وہاں انکار کی ججت نہ کرتا اگر یہ خبر ہوتی آدم ایسے ہوتے ہیں میرے مولا ہائی صاحب کی آنسو ان آنسو کر یہ مشیر پڑھ رہا ہوں ذہن کو صاحبِ احساس بنا دیتی ہے فکر کو دین کا آقاس بنا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں کی غلامی کر لو یہ بفادار کو آباس بنا دیتی ہے لفظ کی شکر میں حساس دکھا جاتا ہے جو تشنا لب ہو اسے پیاس دکھا جاتا ہے میرے جذبہ سے واقعی ہے میرا قلب بھی باوفا لکھتا ہوں آباس لکھا جاتا ہے باوفا لکھتا ہوں آباس لکھا جاتا ہے گربلا شریف تکیبیاں سب و سخی حسین امار دیتا ظلم و ستم دی آنکھ جو بھڑک نیسی دیکھ خون شبیر دا تار دیتا جو پولا آباس بازمہ نے میرا پاک اسلام دا تار دیتا کر کے پتر قربان سردار میاں ابراہیم دا کرز اتار دیتا ان کے ہاتھوں پہ وہ بیشیر نظر آتا ہے پنجتن قابل تطہیر نظر آتا ہے گور آنکھوں کو نظر آئے بھی تو کیا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھو تو شبیر نظر آتا ہے نہیں جلوہ کوئی تور کے جلوے کے برابر نہیں رتبہ کوئی آقا کے رتبے کے برابر باکن یوں تو ہوئے کئی سجدے جہاں میں نہیں سجدہ کوئی شبیر کے سجدے کے برابر شبیر سے کونین اتا سیکھ رہی ہے دارین اس کے در سے سخا سیکھ رہی ہے خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے عباس سے حرزار مفاسی کر رہی ہے ہمارے مہترم حسن بھائی نے حسن بھائی نے مجھے ایک حکم دیا ہے عرفان بھائی سے پہلے اور عرفان بھائی کائنات امام کرنی مسیح کرما دیئے جب دعائیں قبول نہ ہو اللہ کو حضور کی پیاری تیم اور طاہر ویٹی کا واسطہ پیش کرو دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے وہ پاک نہیں تھی وہ پاک حکم جو مادر حسنین کریمین ہے جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے نبی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں حسن بھائی کی یہ فربائش پھر پڑ رہا ہوں آتو وجو سے سماد کرنے کی کوشش فرمائیں شبیر و شبردی امی زہرا امی زہرا ہے نبی دے گھر بچ جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے بھی ہیں نو تیرے کمی زہرا چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا جولا شہزادوں کا جل جل رہا ہے جولا جل جل آنے والا نظر نہیں آتا رب کی بارگاہ میں التجا کرے امام حسد مولا کیا ماجرہ ہے چلانے والا نظر نہیں آتا چکی چلانے والا دکھائی نہیں دیتا اللہ کا نبی فرمائے صحابیہ سے ساری ساری رات میری بیٹی فاطمہ چکی چلائے گھر کے کام اور کاج نبتائے جب تھک کر سو جائے پھر ملائکہ اس کے کام کو سر انجام دے مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں نو تیرے کمی زہرا خدا نو سجدے کرن دے خاتی ایک رات منگ دی یہ لمبی زہرا رات سجدے کرن دے گزری قدینا رج کے سمی زہرا تیرے فاکے دے بخدہ صدقہ اے جگ کھاندہ شامی دھمی زہرا پردے دھیان دے کجن والی جناب زینب دی کمی زہرا اس نے ایک ردو کا شیرہ کرتا ہوں سلطانی انبیاء کی سنا کرتا ہوں ساس کا کرد ہے جو ادا کرتا ہوں ردا اوڑ کے بیٹیاں جب گھر سے نکلتی ہیں سیدہ زہرا کے رب تیرا شکر ادا کرتا ہوں سیدہ زہرا کے رب تیرا شکر ادا کرتا ہوں مقام تیرے نو قوم سمجھے فرشتے ہیں نو تیرے کمی زہرا خدا نو سجدے کرن دے خاتی دے ایک رات منگ دی یہ لمبی زہرا رات سجدے کرن دے گزری قدینا رج کے سمی زہرا تیرے فاکے دے بخدہ صدقہ میں کھانا شامی دھمی زہرا پردے دھیان دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا خزر دی ارضی قبول کر لے ہے تیرے پتراندہ کمی زہرا پیر میر علی شاہ صاحب آپ کے لکھتے جگر نور نظر ایک شیر لکھتے ہیں اور یہ دعا دیتے ہیں مولاد جو بے اولاد ہے اس کے اولاد نورینہ عطا کر دیں سناد کیجئے گا مال رسول کیا لکھتا ہے آپ ہم زباں میں رس دور رہے ہو جیسے جبریل اپنے چھے سو پر کھول رہے ہو جیسے تربارے دمشق میں پی پی زینب کا وہ خطاب ممبر پر خود علی بول رہے ہو جائے 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 ہو جائ اگر ناجائز ہے پوچھو نبی سے پھر خیبر میں بولایا علی حیدر علی حیدر ذکر حیدر میں اللہ سکر بے حلی مانگ رہا جزدہ کی ولایت سے حلی مانگ رہا ہوں لوکردگیاں کونین کو دیوانگیاں میں نے میں رب کے غزانے سے حلی مانگ رہا ہوں چاچا آباز صاحب اٹھ کر آگیا ہے ان مزرگوں کے لئے دعا ہے اللہ سہت بھی عطا کرے بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرے مولا علی تو خمدہ دور جڑا مصطفاد قریب نہیں ہو سکتا اس دردے ٹکڑے کھانوالا محشر تک غریب نہیں ہو سکتا جنے کیتا حیدر نراز ناصر راضی رامدہ حبیب نہیں ہو سکتا جنی پوچھتے حیدر نا ہتھو ہوئے عدا مارا نصیب نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کا ولی ہے جن شاکیوں نہ بولے جن پاکیوں چیز لیہا چکے بولے صبحان اللہ انتواجو کرنا میرے بھائی احمد عبداللہ صاحب نے قرآن پڑھے ہیں اللہ دی عزت دی قسمی میں بزوچہ نماز پڑھے گے دن ایک بچہ قرآن پڑھے ہیں کڑھا پیارا چہے رہے تھے اللہ کا قرآن پڑھے ہیں اگر اسی علیدہ ذکر کر آنگے تو حسین راضی نہیں ہوئے گا حسن راضی نہیں ہوئے گا علی اکبر علیہ السلام راضی نہیں ہوئے گا کہ میرے دادے دا ذکر کر دے علیدہ جدو آ جائے تو مومنٹ منافق تھی بانڈ ہو جاندی ہے اللہ دن نبی امام علمیہ دا فرما نے فرمایا مومنٹ منافق بھی جو فرق میں اکنا ہوئے ہیں ادھے سامنے علیدہ ذکر کر اگر مر جا جائے منافق کر کھل اٹھے دے مومنو سلمانے منافق کو مٹاؤ علیہ علیہ کر کے وضو زبان کو کراؤ علیہ علیہ کر کے گار یہ چاہتی ہیں مائے نیک ہو بچے پھر انہیں دودھ پلاو علیہ علیہ کر کے اللہ آپ کی محمد کو سلامت رکھے بھائی عرفان صاحب سے ملتمی سو آپ تشریف پائیس ادیانات بازور صورت سرور اکھوں نے امپش فرمانی کی اپنا نایا ہاتھ اٹھا کر بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدر 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پندر بھی سلانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انقاط پذیر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بہن بھائیوں کا دوستہ باپ کا ہم سب کا مل بیٹھنا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا عجر اطا فرمائے اور الحمدللہ اللہ کا اللہ کلک شکر ہے سب بھائیوں کا بہت شکریہ آپ تشریف علائے سرکار کی محفل اور الحمدللہ ماشاءاللہ محرم الحرام کا چاند بھی اللہ تعالیٰ اس چاند کی برکت سے سب کی دلی مرادیں اللہ پوری فرمائے اور ہماری کشکی سمتی کے آج محفل ہماری محرم الحرام کے چاند چڑھا ہے اور ان کے ماننے والے عشق والے ان کے صدقے ہماری خالی جولی اللہ پھر دے مام حسن حسین کا صدقہ سیدہ پاک کا صدقہ اور اب ناشریف میں پڑھوں گا انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں دکھوں نے تم کو جو خیرہ ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر آشق درود پڑھے کرینے سے تو نبی خود تشریف لے آئیں گے مدینے سے سب میرے ساتھ مل کر سرکار کی بارگاہ میں دنوشی پڑھیں سب کو یہ کلام آتا ہے سلو علیہ وآدہی سلو علیہ وآدہی سلو علیہ وآدہی سلو علیہ وآدہی بالا غللولا بے کمالے ہی پہ شاپا دو جا بے جمالے ہی سلو علیہ وآدہی سلو علیہ وآدہی اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے اس کے آحمد بطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے اس کے آحمد بطا کیا مجھے اس کے آحمد بطا کیا ہو پھلا حضور کی آل کا مجھے جی نہ مر نہ سکھا دیا سلو علیہ وآدہی پانج تن دی گولامی نے بڑا مان بتایا ہے پٹا گل وچ نوکے دیدہ پٹا گل وچ نوکے دیدہ سید آدھا میں پایا ہے پٹا گل وچ نوکے دیدہ سید آدھا میں پایا ہے پانج تن دی گولامی نے بڑا مان ودایا ہے ایسے لئے کہنا وہاں پانج تن پانج تن سب پانج تن پاک کے مانمالے بیٹھے ہیں میرے ساتھ مل کر پانج تن پاک کر کریں پانج تن 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 پ پانج تان پانج تان پانج تان پانج تان دی گولامی نے بڑا مان ودائی آئے پانج تان دی گولامی نے بڑا مان ودائی آئے پانج تان دی گولامی نے بڑا مان ودائی آئے اے جھولیاں بڑ دینے جو چاند نے کر دینے اے جھولیاں بڑ دینے جو چاند نے کر دینے دہرا دیا لالا نے دہرا دیا لالا نے ہر منگ دار جایا ہے دہرا دیا لالا نے ہر منگ دار جایا ہے اچھی شان علی دیئے حق خچتے ولی دیئے لچے پال نبی میرے بس دردے لٹائی آئے لچے پال نبی میرے بس دردے لٹائی آئے بڑی شان ودول دیئے خیدہ دہرا پاکی باب دار جایا ہے بڑی شان ودول دیئے بڑی شان ودول دیئے لال بیٹی رسول دیئے بڑی شان ودول دیئے بیٹی رسول دیئے صحیحت پال نبی میرے بڑی شان ودول دییا aloud کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا آتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا اور میرے سخی حسین کے سارے گداؤں تھی ہاں میرے سخی حسین کے سارے گداؤں کی ہاں رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا پنجاب آران تا خاص گازی پنجاب آران تا خاص گازی سلام تینو عباس گازی ہاں تو تے سبرا دی داستانے تو وفاوا داستانے تو تے سبرا دی داستانے تو وفاوا داستانے سلام تینو عباس گازی سلام تینو عباس گازی سلام تینو عباس گازی پھر بھی پانی نوحہ سنگایا تیرے پانی نوحی پیاس گازی سلامت اینو عباس گازی سلامت اینو عباس گازی ہر کچھ نگر نگر ہر گلی گلی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی اے دی دیوانے کتے ڈر کے نہیں رہنا ہر دم ہر ویلے علی علی کہنا بس آلی مونا دینا مداخت کا مشکل ٹھلی ٹھلی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی سارے مل کے مارو نعرہ علی علی ماشاءاللہ ارفان بھائی نے بڑا خوبصورت پڑے اللہ پر سلامت رکھے نظر بھی مست مست ہے فضاء بھی رنگ رنگ ہے دھلے دھلے ہیں ول ولے نئی نئی امنگ ہے ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے جنوں کی رت کی راگنی سرے ربا بچنگ ہے میولا کی چھاپ سے نشے میں انگ انگ ہے نہ خواہی شید مود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے ادھر شاناب شید کی نظر ذرا سرنگ ہے ادھر غرور فکر میں مگن کوئی ملنگ ہے جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو میں بینِ آزِ دہر ہوں میری طرحات یا کرو جو دل کہے کیا کرو کسی کی مت سنا کرو علی علی کی یا 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 کرو پلا پلا میں بلا کہ ہم بھی مہگو سار ہیں تیری قسمِ ساکیہ عزل سے بے قرار ہے نہ پوچھ کم سے تشن لب ہے میں بھی انتظار ہے یہ پیاس تجھ پہ کرد ہے یہ حوصلی ادھار ہے بہت غرور بھی نہ کر کہ میں قدے ہزار ہے مگر جو بابِ علم ہے ہم اس کے بعد خوار ہیں وہ میں قدہ عجیب ہے عجیب مرگو بار ہے وہیں تمام آلیاء کتار در کتار ہیں اللہ حائشہ آپ کی دعوں سے ہمیں بھی لے چلے آپ کعبہ میں جائیں کعبہ میں ایک دیوار ہے وہاں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ دیوار جو نشانی ہے وہ مٹ جائے جب بلادہ میں باس آدم ہونے لگی مولا کائنات کی کعبہ سے صدا آئی فاطمہ پنتی اصد میرے اندر آ جاؤ وہ دیوار پھٹی علی کی ماں حضور کی چچی کعبہ کے اندر چڑی گئی علی کی جائد بلادت ہے کعبہ شاہد مستہ ہے وجہِ تعظیمِ حرم ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے حاجی کا مطلب ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے میں نے کعبہ میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر جو آئے اسے آکھے علی یاد آئے میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے علی اللہ کا ولی ہے علی نبیوں کی پھبن ہے علی ولیوں کی لگن ہے علی صدیقِ اکبر علی ہے حیدر و صدر علی فاروقِ عاظم علی ہے فقرِ آدم علی سے بات بنتی ہے علی کی ذات بنی ہے علی لاہور میں ڈاتا علی اجمیر میں خواجہ علی ہر عیف شمن میں علی ہے پاک پتن میں علی ڈہلی میں ظاہر علی کلیر میں شابbر علی سیون کی اندر علی شہباز کے اندر علی کلیر میں سابر علیہ شہباز کے اندر ملہ ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضی کا پوچھ یہ گھر خدا کے صحیح سے بلکل قریب ہے حضرات علی وہ ہے جو ایک ہاں سے خیبر اکھار دیتا ہے حضرات علی وہ ہے جس کا لاح اسلاح کی قادر کربلا کی زمین پر جامع شہادر نوش کرتا ہے عدام مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ امامہ کھڑی رہی سجدے میں تھے حضور درے پستے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جہانی عظم وفا کا پیکر خیرت کا مرکز جنو کے محور جمال زہرہ جلال حیدر زمین کا دل آسما کا یاور نہاد سبرو رضا کا دلبر کمال حسائل کا پیمبر عرب کا سہرہ عجد کا زیبر حسین تشریر اپنیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین آئین حق پرستی حسین جشمیعنا کی مسیح حسین زندگی بکھیری فضا سے برنا کزا پرستی حسین کو خند میں نہ بھنڈو حسین مہنگا خند سستی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسد کی کب نمائی حسین جلال کا خوش ساہید حسین کل سون کی رضا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا حضرات دیوکار آپ کی سماعتوں کے حوالے موتر مکرم عزت مارد شہر الہور کے سرزمی کے خود کے سناقہ سلمان عزا قدرین سب سے ملتبی سو آپ تشریف رائے اور عدیان آر بحضور سرور اکر نے پیش فرمانی کے ساتھ سے بہراماند ہو سبھی اب آپ محبت سے عقیدت سے یقین سے درود پڑھئے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے محبوب سماعت مارد ہیں نعرہ تبدیر نعرہ ریسا نعرہ حیدری پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بسلنم علیہ تیارہ حبیب اللہ ہاں ہاں کہ رحمت تمہینہ رحمت رحمت تمہینہ ہے لوکاندیاں لکٹھارا ساتھی تھار مدینہ ہے لوکاندیاں لکٹھارا ساتھی تھار مدینہ ہے اوہ تساگل کی خزینیں دے تساگل کی خزینیں دے تساگل کی خزینیں دے سارا جگ خاندائے سارا جگ خاندائے سارا جگ خاندائے سارا جگ خاندائے خاندائے سارا جگ سارا جگ خاندائے خاندائے سارا جگ خاندائے سارا جگ خاندائے سارا جگ ڈابا یاد دیوانے دا ڈابا یاد دیوانے دا جوڑ وکھا میں نو حسنین دینا نیدا جوڑ وکھا میں نو حسنین دینا نیدا حسنین دینا نیدا جوڑ وکھا میں نو حسنین دینا نیدا جوڑ وکھا میں نو حسنین دینا نیدا مدینے دیگلی ہوئے مدینے دیگلی ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے مولا علی ہوئے پیچھے 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 مولا علی ہوئے علی ہوئے علی ہوئے علی ہوئے بولو سبحان اللہ اللہ سب تم مدینہ باغ لے جائے سارے بولو سبحان اللہ 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 کلام ہوں مجھے کہا گیا میں ایک ایک دعوشار لیکن اپنی حاضرم کمر کروں گا کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ہاں تھا دا محللہ جویں عرش محللہ ہاں تھا دا محللہ جویں عرش محللہ کتی آن پرشتے کتی جان پرشتے ساٹے ازنوں جھڑ گئے ہاں تھا دا رشتے او کرما والا میرا او کرما والا میرا بل کا نل چوبنا جاوا ایک خواب سناوا 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 اور اب لے گیا میں نا جب شہر مری نے ایک خاجی لائیا جنو گھٹ کے سینے رب لے گیا میں دوں جب شہر بدینے ایک خاجی لائیا جنو گھٹ کے سینے جاتی پیماں جمزمیں پت پڑا نوازا میری پوچھ جیتا جگے میں دیا نوازا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب کچھ سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا خاقہ دھا مغلہ خرمے آدھ شمو اللہ خواب سناوا موسیقی ایک خواب سناوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بہت پیرا کلام ہو سکے تو شامل ہو جائیں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائیں دنیا میں جب تک سب سے زیادہ محبت حضور نے فرمایا جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گئے ایمان مکمل ہے نہیں ہوگا تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ بس میرا مانگی صلی اللہ بس میرا مانگی صلی اللہ بس میرا مانگی صلی اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا مانگی صلی اللہ 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 موسیقی 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 بس میرا مانگی صلی اللہ بچ کا پرچ دپرہ پرہ رہے رہے بچ کا پرچ دپرہ پرہ رہے رہے اوٹے کوئی نہ کھوڑ بچانے کا اوٹے کوئی نہ کھوڑ بچانے کا اوٹے کھمیلی والوں آرے کا بس میرا مانگی صلی اللہ بس میرا ماغی صلی اللہ بس میرا ماغی صلی اللہ بس میرا ماغی صلی اللہ بلو سبحان اللہ اے عاشقانے میں فل سجائی ہوئی ہے 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 بلو سبحان اللہ